خدبہ میلاد بھی چلا اب سے نے زمانے سے چل رہا اس سال سپٹیمبر دوہزار چوبیس میں کئی لوگ یہ سمجھے خدبہ میلاد جہاں اول سٹی میں ایک بڑی مزید میں ہوا تو لوگ سمجھ رہے ہیں اس سال ہوا نہیں 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 بہت پہلے سے سوچ چلتا ہے اور جو خدوا دیئے خطیب صاحب ان کے کل بیان آیا اور بڑی وعدہات کر دیئے ان کا بیان سننے کے بعد میرے کو بڑا اتمنان ہوا بڑی خوشی ہوئی کیونکہ میں سمجھ رہا تھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے حیشہ تھے میں کوئی بڑا اتمنان ہو گیا مولانا سے کوئی پوچھے تو فیس بوک پہ لنک آیا تو میں کوئی شیئر کرے کل میں دیکھا مولانا جو مسجد میں اپنے پاس یہاں چار منار کے قریب جو خدبہ میلاد چل رہا اس کے بارے میں لوگ بہت تشویچ میں ہیں تو مولانا وضاعت کر دے میں کوئی اتمنان ہو گیا مولانا وضاعت یہ کرے کہ یہ آج سے سو سال سے زیادہ سے خدبہ چل رہا اور اس کا بنیاد رکھنے والے جامعہ نظامیہ کے فانڈر اور ڈائریکٹر جو ہیں وہ ہیں اور انہوں پورے سال گنائے سال گنا گیا کہ کم سے کم ایک سو بیس یا ایک سو پچیس سال سے سلسلہ چل رہا اتنا سن کے مہیت منان میں ہو گیا جامعہ نظامیہ کے فانڈر اور ڈائریکٹر ہیں آپ نے اس خدبے کا آغاز فرمایا تقریباً کم او دیش ایک سو پندرہ ایک سو بیس سال کیونکہ آپ کا وصال ہو گئی تقریباً ایک سو سے ایک سو سال سال ہو چکا ہے تو آپ نے اپنے حین حیات میں اس کا آغاز فرمایا تھا تو ایک سو پندرہ ایک سو بیس سال سے زیادہ اس کا عرصہ ہو چکا ہے اور بلا ناغہ کوئی سال ناغہ کیے بغیر میرے پاس اپنے پاس آثنٹک کی روایت ہے کہ بلا کسی ناغہ کے الحمدللہ جب سے لے کر آج تک ہر سال بارہ ربی اللہ ون کو اس کا انہیخار مکہ مسجد میں عمر میں آتا ہے صبح نو بجی اگس بجی جیسا وقت ہیتا ہے وہی صاحب سے خطبہ میلات اس نے انشاءال فرمایا کیونکہ میں ہی کہا سمجھ رہا تھا شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے حیشت کیونکہ وہ زمانہ چودہ سو پینتالیس سال ہو گئے نا جھجرت کر کے تو میں مولا یہ ایک سو پچیس سال پرانی بات ہے تو چلو یہ معلوم ہو گیا جو چودہ سو پینتالیس سال پہلے موجود نہیں تھا اگر ایک سو نہیں پانس سو سال پہلے بھی اگر کوئی جیجیداد کی گئی اسی کو کہا جاتا وَكُلُّ بِدَعْتِن دَلَالَ وَكُلُّ دَلَالَةٍ فِنَّار میں کوئی تمنان ہو گیا پھر میں کوئی یہ بھی اشکال تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہیں تو شاید ابو بکر صدیق روزن کے زمانے میں ایجاد ہوا شاید جب سوہ سال پرانی بات ہے یا دو سو سال پرانی بات ہے تو ابو بکر صدیق کا زمانہ بھی چودہ سو چالیس سال پرانا ہے بولے صحابہ سے بھی جو چیز ایجاد نہیں ہوئی وہ بھی جو سو بیدا میں شمار ہوتی پھر میں کوئی تمنان یہ بھی ہوا حضرت عمر کے زمانے میں بھی نہیں تھا حضرت عثمان کے زمانے بھی بنیتا حضرت علی کے زمانے بھی بنیتا پھر میں یہ سوچا قیل القرون میں تو نہیں تھا قرنی ثم اللہ دینہ یلونکم ثم اللہ دینہ یلونکم ثم اللہ دینہ یلونکم نبی کا زمانہ صحابہ کا زمانہ تابعین کا زمانہ تبی تابعین کا زمانہ میں سوچا سو سو سال پہلے تک تو تبی تابعین بھی نہیں تھے ان کے زمانے کو بھی تقریباً ایک ہزار سال ہو گئے عدوے کا اعتمام کیا جاتا تھا اپنے گناہوں پہ اصرار کرنا جو نبی کے زمانے سے نہیں جو صحابہ سے نہیں ابو بکر سے نہیں عمر سے نہیں عثمان سے نہیں علی سے نہیں رضی اللہ علیہ مجمعین جو تابعین سے نہیں تابعین کے بعد والوں سے نہیں اسی کو بدا کہا جاتا ہے سمجھنے والے سمجھتے چلے جائیے جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے یہ تو خدوے میلاد کا ذکر تھا جلوس میلاد بھی بس حال حال کہچیں مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے جزاکاللہ اللہ علیہ وسلم سے نہیں موشموووووووووووووووووووووووووووووووووووو موسیقی